موسم سمچار میں آپ کا سواگت ہے موسم کی لیٹسٹ خبر پانے کے لیے ترنت سبسکرائب کریں ایم ٹی وی نیوز انڈیا کو اور کس دنے کے موسم کی جانکاری آپ جاننا چاہتے ہیں ہم کو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے چلیے جانتے ہیں دیش بھر کے موسم کا حال اچانک بدلوں موسم کا ای ویدہ سسٹم ایکٹیو چھائے رہیں گے بعد اللہ آس دو درجن سے زیادہ زیلوں میں بارش اور آندھی پچھلی اول آورشٹی آپ کو بتا دے دسمبر مہینے میں پہلے نومبر آنتھ کے ایک بار پھر اچانک سمدھی پردیش کو موسم بدل گیا ہے پچھلی چوپیز کھنٹوں میں کئی زیلوں میں ہلکی سمدھیم بارش ہوئی اور کہیں کہیں تیز آندھی ہوا بھی دیکھنے کو ملی پشمی مکشو پر آرب ساگر سے گزر رہی ٹروف لائن کے کارن سٹرانگ سسٹرم بننے سے فیلحال موسم کا مزاز یوں ہی بنا رہے گا تیس نومبر کے بعد سے دن رات کے تاپان میں تیزی سے گراؤٹ آئے گی اور دسمبر کے پہلے سبتہ مٹھن کا اثر تیز شروع ہونا ہو جائے گا آسر پردیش کے دو درجن سے زیادہ زیلوں میں بارش کی چیتاونی جاری کی گئی ہے ایمپی موسم میں بھاگ نیگلر تالی اس کھنٹوں کے لیے بھوپال نرمدہ پورم گوالی اور چمبل اور سمبھاگ ساگر سمیت کئی زیلوں میں جگرہ چمک کے ساتھ بارش کی چیتاونی جاری کی ہے سو مارکو چودہ زیلوں میں اولا ورشتی اور اٹھارہ زیلوں میں بارش اور آنڈھی کا الٹ جاری کیا گیا ہے خرگون بڑھوانی علی راج پور کھنڈوہ برہانپور حردہ سیہو اور نرمدہ پورم بھوپال بیتول رائے سین ساگر دمو چھترپور نرسنگ پور شندوارہ میں بھی ہلکی بارش ہو سکتی ہے وہیں جبل پور سنبھاگ کے زیلوں میں بھی کہیں بارش ہونے کے آثار ہیں فلال موسم ایسا ہی بنا رہے گا لیکن پشمیوک شوپ کے آگے پڑھتے ہی تیس نومبر سے پھر سے موسم صاف ہونے لگے گا دسمبر سے دعپان میں تیزی سے گرابٹ آئے گی اور کڑا کے گٹھن پڑے گی ورطمان میں الگ الگ استھان پر ایک ساتھ کئی موسم پرنالیاں سکری ہیں کچھو کے آس پاس ہوا کے اوپری بھاگ میں ایک چکرواد بنا ہوا ہے جس سے راجستان تک ایک شکتشالی درونی کا بھی بنی ہوئی ہے اتر پورو مدھے پردیش پر بھی ہوا کے اوپری بھاگ میں ایک چکرواد بن گیا ہے اس کے اثر سے پردیش کے دکشن پشم شیطر کے گرہ چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے وشیشکر اندور رجین سنبھاک کے زلوں میں کہیں کہیں سومبار کو بھاری بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے تیز ہوا کے ساتھ اولے بھی گر سکتے ہیں اس کے علاوہ تیس نومبر سے جب کشمیر میں پھر سے ایک پشمیوک شوپ سکری ہو رہا ہے اس کے چلتے ایک دسمبر سے پھر سے تاپمان میں بڑھوتری درچ کی جائے گی راجستان پردیش کے کئی نئی پشمیوک شوپ کے وکست ہونے کے ساتھ ہی کل سے کئی زلوں میں ہلکی سمدھیم بارش کئی جگہ دیکھنے کو ملے گی ساتھی تیز ہوا کے ساتھ اولہ برشتی بھی دیکھنے کو ملی ہے جسے لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اسی کے ساتھ تاپمان میں بھی اب گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے بتا دے کہ دن بھر آسمان میں بادل چھائے رہنے سے تاپمان میں گراؤٹ دیکھنے کو ملی راجستان موسم کے اندر جائپور کے تازہ اپٹیٹ تین بجے کے انوصار پردیش کے جو دازلوں میں بارش کو لے کر یلو ایلرڈ گھوشت کیا گیا ہے موسم کے اندر جائپور کے انوصار پردیش کے بارم بیکنیر سیکر جودھپور بھیلواڑا جن جنو چورو ٹونک سیکر بھوندی ہنمانگر جھالاوڑا شریگنگا نگر کوٹا اور چیتوڑگر میں آنے والے تین گھنٹوں میں بادل گرج کے ساتھ آکاشے بجلے گرنے کے ساتھ ہی ہلکی بارش ہونے کی سمحاب نویقت کی گئی ہے موسم بھانکنین شیطروں میں لوگوں کو موسم خراب ہونے کی ستیتی میں پیڑ پودھے سے دوری بنانے کے ساتھ سرکشت اسثانوں پر رہنے کی ہدایت دی گئی ہے ساتھی موسم صاف ہونے پر بھی باہر نکلنے کے ساتھ